ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ایڈوکیٹ سیونٹ تاب سنگھ آج ہم بات کریں گے 498 اے کا مقدمہ جو عورتیں کر رہی ہیں انہیں کونسی سعودھانے کا دھیان رکھنا ہوگا اور 498 اے کا مقدمہ کرنے سے پہلے وہ کون کونسی باتیں ہیں جسے سوچ لینا سمجھ لینا جان لینا ان عورتوں کے لیے عوصیق ہے جو 498 اے تھا دہج کا مقدمہ اپنے پتی اپنے سسرال جنوالوں کے لیے کر رہی ہیں ان کے اوپر ان کے خلاب کر رہی ہیں اس کے پہلے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سمجھنے والی کسی بھی محلہ کو یہ سمجھ لینے والی بات ہے کہ اگر کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر آویس میں آ کر 498 اے کا مقدمہ کرنے کے بارے میں وہ سوچ لی یا کسی بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایگو سٹیسفیکشن کے لیے تو تو میں میں آپس میں اگر ہو جاتی ہے اس کے لیے بات بڑھا کہ آگے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مقدمے تک بات پہنچ جاتی ہے تو مقدمہ کرنے سے پہلے اگر آپ یہ دھیان دیں مقدمہ کے بعد بھی کسی بھی پتی پچھ کو اگر پتنی یہ سوچے کہ میں پھانسی لگوا دوں گی جیل بھیجوا دوں گی یہ کروا دوں گی وہ کروا دوں گی پریسان کر دوں گی جینا موحال کر دوں گی مشکل کر دوں گی تو یہ ہر ایک اس پتنی کے لیے جو فرجی مقدمے لگاتی ہے جو واسطوں میں دہیچ کے لیے پرتاڑی نہیں ہوئی ہے یا جس کے اوپر کبھی گھریلو ہنسا کاریت نہیں ہوئی ہے یا جسے کبھی کسی سسدال پچھ نے پرتاڑیت نہیں کیا پریسان نہیں کیا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیا ایسی عورتوں کو میں بتا دوں کہ کبھی بھی کسی بھی بیقتی کو کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا اگر آپ مقدمہ کرتی ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس پتی پچھ پہ کیوں نہیں پڑے گا کیونکہ اب آپ سمجھئے کہ دہج کا مقدمہ آپ نے لکھا دیا یہ بھی لکھا دیا مارا پیٹا گہنا لے کے چھین لیا بھگا دیا دنیا بھر کی بات اب آپ بتائیے کہ آپ پر ثبوت کیا رہے گا مارا پیٹا آپ نے تو مقدمے میں لکھا دیا کہیں کوئی خروچ بھی نہیں ہے مارا پیٹا کی تو بات چھوڑ دی دی اچھا مارا پیٹا تو آپ نے کیا کبھی سکایت کیا کبھی پولیس بلائی وہیں سکرال میں رہے کبھی پولیس بلائی ہوتا ہے 112 نمبر ہوتا ہے تھا آسان کام تراند بلائی ہوتا خٹکار لگتی یہ سب ریکارڈ بھی منسن ہوتا کہ بھائی مجھے مارے تھے پیٹے تھے تو میں نے پولیس بلائی تھا یہ دوبارہ تبارہ ان کے گلتی ہے اس لیے میں نے مقدمہ کیا ایسا خوش نہیں مائے کے میں رہ کے مقدمہ کر دے رہی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے لوگ جو اس طرح سے مقدمے کرتے ہیں سیدھا طور پر یہ سمجھ لیں کہ پتی کا بھی جیون پتنی کا بھی جیون صرف اور صرف برباد ہوگا نرک ہوگا اس سے کوئی دور آئے نہیں اس میں باقی اس مقدمے سے کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اب وہ الگ کی بات ہے بھائی آپ مقدمہ کر دیں پتی بھی مقدمہ لڑے گا وہ بھی ٹینس نائٹ ہوگا کل کو اس سے آپ کی دوریاں اور بڑھتی جائیں گے آپ الگ تنے رہیں گے پتی الگ تنہ رہے گا تو سیدھا سا نقصان آپ دونوں پچھکو ہوگا کسی کو کوئی لینا دینا نہیں اور ایک بار سب سے ایمپورٹنٹ باد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انت میں چاہے ہار کر چاہے خوشی خوشی چاہے راجیب سے چاہے جس طرح سے آپ سمجھ گئے اس مقدمے میں ہونا کیا ہے سمجھ ہوتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مقدمہ جھیت لیا یا میں نے مقدمہ میں ہار گئی میں مقدمہ میں کسی کو فانسی پہ چڑھوا دیا ایسا کر دیا پچاس لاکھ کی رسولی کر لیا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آپ کو بتاتے انت میں مقدمے میں سمجھ ہوتا ہی ہونا ہے اور ایسا کیا مطلب ایسا سمجھ ہوتا کس کام کا جو آج ہی سے زیادہ جیندگی یا کی برباد کر رکھا اور چوچی سب سے مول اور اہم بات کہ جب انت میں وہی کرنا ہے سمجھ ہوتا ہی کرنا ہے تو بھئی پتی پتنی بیٹھ کے آپس میں سمجھ ہوتا کر لو سمجھ لو بیچار لو اس کے بعد ڈی سی جن لے لو اگر رہنا ہے تو اچھی بات ہے اوکے ہے رہنا شروع کر دو نہیں رہنا ہے کسی رہ تیرا بھی داخل کر کوئی اپنا اوکے کا کام کر کے جنگی تم بھی جیو تم بھی جیو یہ جو مقدمے والا پیریڈ ہوتا ہے اسے کیوں برباد کرے ہوئی کتی بڑی بہت بڑی جنگی تھوڑی ہوتی آرام جنگی جیو کیا مطلب ہے نو ٹنکی تو امید کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آج کا سجھاؤ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے یوٹیوب چینل سب بہتر کانون پہ آدراکس پہ ضرورت